اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا خواہ وہ مچھر ہی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالی کی کیا مراد ہے اس کے ذریعے سے بیشتر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے ناظرین جب اللہ رب العالمین کے چیلنج کا کفار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ کوئی جواب اللہ رب العالمین کے چیلنج کا نہیں دے پائے جیسے کہ ہم نے پچھلے درسوں میں سنا تھا نا اللہ تعالی نے کہا کہ ایک صورت تو لے آؤ لیکن وہ اس چیلنج کا جب جواب نہیں دے پائے تو انہوں نے کلام اللہ پر ہی اعتراض جڑ دیا اور کہا کہ وہ اللہ جو مالک الملک ہے سب سے بڑا اکبر ہے سب سے بڑا ہے کیا ضرورت پڑی کہ وہ اپنے کلام میں مکھی اور مکڑی جیسی حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کریں اور کافروں کے معبودانِ باطلہ کی کمزوری کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالی نے پتا ہوگا آپ کو مکڑی کے جالے کی مثال دی ہاں اسی طرح بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دی اللہ تعالی نے تو انہوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ کیا ضرورت پڑی اللہ رب العالمین کو ان چیزوں کی جو ہے مثالیں بیان کرنے کی جبکہ اللہ تعالی تو اکبر ہے تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں اسی بات کا جواب دیا کہ اللہ تعالی کسی بھی مثال کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا چاہے وہ مکھی ہو مکڑی ہو حتیٰ کہ مچھر کی بھی مثال بیان کرنے سے اللہ تعالی نہیں شرماتا اللہ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ سب اللہ کے قانون قدرت و مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے کہا جس طرف وہ پھرتے ہیں اللہ تعالی ان کو اسی طرف پھیر دیتا ہے اللہ تعالی نے کہا یقیناً اگر آپ نے کفر اختیار کیا گناہوں کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالی آپ کو اسی پر ڈال کر کے چھوڑ دیں گے اب آپ اسی میں چلتے جاؤ لہذا فسق اطاعت الہی سے خروج کو انہوں نے اختیار کیا اللہ تعالی نے ان کو اسی میں چھوڑ دیا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان آیتوں سے عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو صدھاریں ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا شفقت کرنا اس کے لئے دعا کرنا مستحب ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے اور ان کی اولاد ہو بچے ہو جو نابالغ ہو یتیم ہو تو ایسے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا ان کے لئے دعا کرنا مستحب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے ان کے بیٹے عبداللہ کو اٹھایا اور آگے روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر تین مرتبہ ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو اولاد جعفر کا ولی بن جا لہذا ناظرین بہت اچھی سنت ہے لہذا ہمیں انہیں دھیان میں رکھنا چاہیے اور ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم بات کرنے والے ہیں اس موضوع پر کہ اللہ رب العالمین کہاں ہیں میں نے بتایا تھا لوگوں کے درمیان میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں کوئی کہتا ہے اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے کوئی کہتا ہے ہر چیز میں ہے آخر اللہ رب العالمین نے اپنے تعلق سے کتاب اللہ میں اور اللہ کے نبی نے سنت رسول میں کچھ تو بیان کیا ہوگا لہذا ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے آج ہم بات کریں گے ان آیتوں کے تعلق سے جو اللہ رب العالمین کے اوپر کی طرف ہونے کا اشارہ کرتی ہے اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وَحِی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب برتر ہے اللہ نے کہا فَوْقَ عِبَادِهِ فوق کسے کہتے ہیں اوپر ہونا اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا وَيَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں ڈرتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تکمیل کرتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ حضرت ابو حررہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کر چکا تو عرش کے اوپر اپنے پاس یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی ہے لہذا یہ آیت یہ احادیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر جانب ہے اوپر امام تحاوی رحمہم اللہ نے تیرا قسم کی آیتوں کو ذکر کیا ہے تیرا قسم کی آیتیں ذکر کی ہے کہ جو اشارہ کرتی ہے اوپر کی طرف انشاءاللہ آگے ہم اس کے تعلق سے مزید تفصیل دیکھیں گے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ